بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسپا شرازی پروگرام آپ سپیشل ٹرانسمیشن ہے ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ٹاکرا ایک سو بیس کے حلقہ ایک سو بیس کے حوالے سے صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز نے آج سارہ دن آپ کو باخبر رکھا مسترد خبریں دی کوئی خبر واپس نے لی کوئی غلط ریزلٹ نہیں بتایا اور یہ کریڈٹ آج ٹیلی ویژن کو جاتا ہے کہ آپ کو بغیر کسی ایجنڈے کے بغیر کسی بائسنس کے پوری قبرج اور ہماری ٹیم لاہور کی گلیوں میں کوچوں میں ایک سو بیس کی گلیوں میں کوچوں میں ہر یوسی میں دو سو بیس پولنگ سٹیشنوں کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتی رہی ہے آپ لوگوں نے صراحہ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ دیکھتے رہیں کیونکہ ہم آپ کو اس کے بعد بھی دکھانے والے ہیں بہت سی اہم چیزیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار کی لیڈ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ لے چکی ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اور بیگم کلسوم اور یاسمین راشد صاحبہ کا یہ کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے بلا شبہ کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے دو ہزار تین ہزار کی لیڈ شروع میں تھوڑا سا لگا کہ یاسمین راشد صاحبہ اوپر جا رہی ہیں پھر اس کے بعد کلسوم نواز صاحبہ کی لیڈ آنا شروع ہو گئی پھر دو ہزار تین ہزار بڑھتے بڑھتے دس گیارہ ہزار تک یہ لیڈ پہنچی ہے ابھی تقریبا جو سامنے آئے ہیں حلکے اس کے اندر پی ایم ایلین 53,940 ووٹے ووٹس لے کے کلسوم نواز صاحبہ آگئے ہیں 195 کے قریب جو غیر سرکاری حتمی نتائج ہیں ان کے مطابق جو پولنگ سٹیشنز ہیں اور پی ٹی آئی 40,685 کی ابھی تک ان کے پاس ووٹ ہے جو کہ کافی لیڈ ہے لیکن بہت زیادہ لیڈ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نواز نے ہے ٹرن آؤٹ بھی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ اراؤنڈ بنتا ہے کوئی 33,35 کے قریب جو کہ زمنی انتخاب کے اعتبار سے ایک اچھا ٹرن آؤٹ کہہ سکتے ہیں لیکن جو پچھلا الیکشن تھا 2013 کا اس کے اندر لیڈ بھی تقریباً 40,000 کی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور ٹرن آؤٹ بھی بہت اچھا تھا تین لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں اس حلقے کے اندر جس میں سے اگر ہم اس وقت تک بتائیں تو آپ کو تقریباً 95,000 کے قریب اس کے دنمیان میں جو ووٹر ہے وہ باہر نکلا ہے بی ایم ایل این ایکسپیک کر رہی تھی کہ ان کو ایک اچھی لیڈ ملے گی اور یہی تجزیہ نگار تفسرہ نگار کہہ رہے تھے کہ اگر ایک لمبے مارجن کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز جیتی ہے تو کہا جائے گا کہ وہ جواب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سپریم کورٹ کو دے رہی تھی وہ ایک بھرپور جواب ہوگا یا ان قوتوں کو دے رہی تھی جن کی طرف وہ اشار کرتے رہے ہیں تو یہ ایک بھرپور جواب ہوگا ایسا ہوا ہے کہ نہیں اس کے اوپر ہم بات کریں کہ آج کے اب اس کے اس مخصوص جو ہماری ٹرانسمیشن ہے خصوصی اس کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصطفی نواز کھوکر صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے سرکردہ رہنما ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی عزمہ بخاری جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک ایندہ ہے ویری پرومننٹ فیس اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ انوار حاشمی ہمارے بیورو چیف جنہوں نے سارا دن صبح سے لے کے بلکہ کل رات سے لے کے اب تک اپنی ٹیم کو بہت مستعید رکھا ہے اور ایک ایک کلبر آپ تک پہنچائی ہے علی محمد خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئرانوما رکنے قومی سملی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دل کے بعد لیکن سب پر حاشمی صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ جو لیڈ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کتنی اہم لیڈ ہے اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی نہیں دیکھیں دو قسم کے چل رہے تھے ایک تھا کہ کامجاب کون ہوتا ہے اور دوسرا مارجن کس طرح ہوتا ہے اس سے بھی کچھ نتائج اخذ کر رہے تھے سیاستدان اور جو تجزیہ کار تھے اب جی جس طرح کا نتیجہ آ رہا ہے بلکل ایسا ہی نتیجہ ہے جیسے عدلیہ کا فیصلہ آیا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ایک کو اکامہ کا سہارہ دیا گیا اور دوسری کو نائلی کی خوشکبری تھی اسی طرح اب بھی ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کامیابی کی جو ہے وہ تو خوشی دے دی گئی ہے لیکن مارجن ڈسکس ہوگا کیونکہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اگر چالیس ہزار کے قریب مارجن تھا تو اب یہ مارجن بہت کم ہو گیا ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ تو تقریباً اتنے ہی ووٹ لے رہی ہیں یا اس سے بھی ہو سکتا ہے جب کمپلیٹ نتائج جائیں تو چند ہزار زیادہ لے جائیں لیکن مسلم لیگن کے ووٹ بینک جو ہے وہ کیوں کم ہوا ہے کیوں پہلے سے کم مارجن ہے دوہزار تیرہ سے اس میں ٹرن آؤٹ کی وجہ ہے یا کچھ اور وجہ ہے یہ یقیناً آپ سے تھوڑی دیر بعد جب کمپلیٹ نتائج جائیں گے تو اس پہ ڈسکسن ہو سکے گی اچھا رنر اپ جو ہیں مصطفی صاحب آپ یہ بتائے گا کہ رنر اپ جو تیس ریک تو رنر اپ جو تیسری پارٹی ہے وہ اس وقت انفرچنٹلی کہیں گے کیا ملی مسلم لیگ ہے یعنی پی تیسرے لیول کے اوپر بھی نہیں آسکی ہے اور یہ بہت ہی ایک ایک ڈسپوائنٹنگ سیچوئیشن ہے پاکسن پیپس پارٹی کے لیے تو کیا آپ لوگوں نے فیصل میر کو اکیلا چھوڑ دیا تھا صحیح کیمپین نہیں کی یا وجوہات کچھ اور ہیں دیکھیں جو ہماری اپنی غلطی ہیں جن چیز کی وجہ سے ہم اپنی کوئی زیادہ اچھی کیمپین نہیں چلا سکے ان کی اوپر تو ہم ضرور ایک کتھاسس کریں گے بیٹھیں گے غور کریں گے لیکن جو آپ نے بات کی ملی مسلم لیگ کی وہ ایک بڑی حیرانکون ہے جس کو ہم پہلے دن سے لے کے پاکستان کے پاس گئے اور ایک پولٹیکل پارٹی جو اس وقت ریجسٹرڈ نہیں ہے جو بھی ریجسٹرڈ نہیں انڈیپیننٹ کینڈیٹ تھے یاکوب شیخ صاحب تھے انہوں نے جگہ جگہ بینرز لگائے ہوئے تھے پوسٹرز لگائے ہوئے تھے کہ ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ تو ایسا تاثر جو ایک جو نیشنل ایکشن پلان اور یہ سب تمام باتیں یہ تو سب ہوا ہو گئیں یا وہ بینس میں چلا گیا ہے تو ہمارا تو شروع سے موقف یہ رہا کہ آپ اس الیکشن کے اندر دو غلطیاں ہوئی ہیں ایک ای سی پی ایکسپوز ہو گیا ای سی پی کے پاس جتنی شکایات گئیں اپوزیشن کی پارٹیز لے کے گئیں پیپلز پارٹی گئی پی ٹی آئی گئی سرکاری وسائل استعمار ہو رہے ہیں لوگوں سے نوکریوں کے وعدے کیے جا رہے ہیں کان نہیں دھرہا دوسری چیز کہ اس الیکشن کو ریفرینڈم بنا دیا گیا دونوں پولٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن کو ریفرینڈم بنا دیا مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کو آپ نے ووٹ دیا مسلم لیگ نون کو جتایا تو یہ ہماری ریویو پوٹیشن کی کامیابی ہوگی عمران خان صاحب میں کیا کہوں کہ انہوں نے میرے خیال سے تھوڑا سا ناپخت کی کا مظاہرہ کیا اور مون لیگ کی پیچ پہ چلے گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اگر آپ نے انہوں نے بلکہ پہلی کہا چکوال کے جلسے کے اندر کہ آپ سپریم کورٹ کو مذہب کرتے ہیں اپنے یاسمین راشد کو کامیاب کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر دوبارہ میں واپس آتی ہوں بہت اس کے اوپر کیوریز ہیں ہماری کہ کیوں اس طرح نہیں ہو سکا لیکن اس میں یہ ایک سوال کہ ملی مسلم لیگ اور سب کو نظر بھی آ رہا تھا حکومت پھر آپ لوگوں نے شکایتیں اور بھی بہت سی کی ہیں صبح سے آپ کی کمپلینٹس بھی بہت سی آئی ہیں لیکن مارجن اتنا نہیں آیا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جتنا آپ لوگوں نے ہائپ دے دی تھی جتنی آپ نے کیمپین چلائی اور الزمات لگے سرکاری وسط کرنے کے وہ مارجن تو آپ کے آپ نہیں دے سکے نہیں شکریہ آسمہ اس میں میری دو تین گزارشات ہیں ایک تو الیکشن سے پہلے کی بات ہے جو ملی مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے یہ بالکل درست ہے ہم نے بھی یہ شکایت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجی تھی کہ جو پارٹی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سیمبل کیسے الوٹ ہو گیا اور وہ کیسے الیکشن لڑا ہے اور پہلے وہ ملی مسلم لیگ کے نام سے لڑا رہے تھے اس کے بعد وہ جو ہے وہ ہمائے تیافتہ انہوں نے ایڈ کر دیا بیچ میں ایک لفظ جو زائرہ انٹیریر منسٹری کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن پی ایم ایل این پہ آتے ہو یہ بڑی عجیب بات ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم گو حکومت میں ہیں اور لیکن آج جو آج جو الیکشن تھا اس کو جن طاقتوں نے اور خاص طور پہ جو مہرے ہیں جن کو ہم مہرے کہتے ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے جو اس سینڈم بنا رہے تھے عدلیہ اور عوام کے بیچ میں ان کی کچھ پلاننگ تھی آج اور وہ پلاننگ سارا دن نظر آئی آپ نے ہمارے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ شیر کے پرچی لے کے اندر جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا یہ چلے جاؤ یہاں ووٹ نہیں ہے تمہارا اور اس کے بعد اسی آدمی نے بلے کی پرچی لے کر وہ اندر گیا اور اس نے ووٹ ڈالا سو یہ بھی ہوا اس کے بعد یہ کون سی طاقتیں تھی جو کہ اس طرح کرواری تھی دیکھیں بات جو تھوڑا جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا نالج دینا تھوڑی ہاف بات کرنا وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے پوری بات کیجئے لوگوں کو پوری بات سمجھائیے کون سی طاقتیں ہیں فوج وہاں پہ موجود تھی رینجز وہاں پہ موجود تھے ان کی زیرے نگرانی یہ الیکشن ہوا ہے کسی قسم کی کمپلینٹ صبح سے کسی جماعت نے نہیں ایس سچ کی آپ لوگوں کی طرف ضرور باتیں سامنے آئی ہیں لیکن اس طرح کی جنرل کمپلینٹس آئی ہیں آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کون سی طاقتیں ہیں یہ میں بات تک پوری کمپلینٹ کر لی تھی تو شاید آپ کو میں سمجھا پاتی اس میں دوسری میری گزارش یہ ہے گو سلو کی پولیسی تھی کہ ایک تو ظاہر ہے سنڈے تھا سنڈے کو بارہ ایک بجے تک یہ کوئی زیادہ انپریسٹڈ نہیں ہوتے کوئی کام کرنے کے لیے اور یہی ہمارا پہلا خوف بھی تھا کہ سیٹڈے کو الیکشن کیا جا سکتا تھا سنڈے ہی کیوں برحل وہ سنڈے کو رکھا گیا اور اللہ اوریوں کو بدلنا تھا الیکشن کیوں دن بدلتا اللہ اوریوں کو بدلنا تھا کہ بھائی ناشتے جو ہے وہ بارہ بجے تک نہ کریں نو بجے تک کر لیں اور ووٹ ڈال دیں یہ تو مطلب کوئی آسان کام تھا لیڈرز کا کام یہی ہوتا ہے کہ موٹیویٹ کریں وہ مجھے بات پلیس مجھے بات پلیس مجھے بات پلیس مجھے بات پلیس کرنے دیجئے آسمہ چونکہ مجھے بہت امپورٹن بات کے اوپر آنا ہے یہ آپ درست کہہ رہی ہیں لوگوں کی آدات ایک کلچر ہوتا ہے لاہور کا کلچر ہے اس کو شاید بدلنا اتنا آسان نہیں ہے برحال جو لوگ ایک ڈیڑھ بجے کے بعد نکلنا شروع ہوئے تو گو سلو کی پولیسی جو ہے وہ رکھی گئی اور بہت آہستہ جو ہے وہ یہ پولنگ کا عمل چل رہا ہے اس کے بعد قانون کے تحت یہ اللاؤڈ ہے کہ جو لوگ پولنگ سٹیشن کے پرمیسز میں ہوتے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن یہاں یہ ہوا کہ ساڑھے چار پونے پانچ بجے کے قریب پولنگ سٹیشن جو باہر کے دروازے ہیں وہ ہی بند کر دیے گئے اور ہزاروں لوگ باہر کھڑے جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے انہوں نے ووٹ ڈالنے کی ریکویسٹ کی ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہم نے پہلے یہ کہا کہ دیکھئے ان کا آئینی حق ہے ان کو ووٹ ڈالنے دیں آپ ایک گھنٹہ ایک سٹینڈ کر دیں انہوں نے نہیں مانا اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جو پرمیسز کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو اندر جانے دیں اور پھر آپ گیٹ بند کر لیں اور اس کے بعد آپ پولنگ وہ کر لیں انہوں نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا اور اب ساڑھے تین گھنٹے تک فارم چودہ جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں نہیں پہنچ رہا تھا اور یہ بھی بڑا علامنگ چیز ہے کہ جب سب کچھ فوج اور رینجز کی نگرانی میں ہو رہا تھا تو پھر یہ کیا تھا اور یہ کون کر رہا تھا اور کیسے کر رہا تھا یعنی آپ مجھے بکل واضح لفظوں میں بتائیے آپ کا اشارہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے کس کی کون ذمہ دار ہے کہ اگر آپ کہہ رہیے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ گو سلویز ہوئی ہیں لوگوں کو روکا گیا ہے کونسی ٹونسی کے اندر کون اس کا ذمہ دار ہے مطلب آپ کو لگتا کیا ہے صاف بتائیے نا لوگوں کو الیکشن کمیشن دیکھئے الیکشن کمیشن تو بہت زیادہ ذمہ دار ہے اس کو کسی انسٹرکشنز تھی اور وہ کیا کر رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر ذمہ دار تھے جو لوگ وہاں پر آرگنائز کر رہے تھے جن کو بھیجا گیا تھا صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے یقین ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو یہ تمام معاملات ہیں جو ایک آئینی حق ہے کسی ووٹر کا ووٹ ڈالنے کا اس کو کیسے روکا جائے اور شیئر کی پرچی کے اوپر لوگوں کو اندر اللہ کیوں نہیں کیا جا رہا تھا جانے کے لیے یہ سوالات ہیں جو ہم الیکشن کمیشن میں بھی اٹھائیں گے اور بھی جس پر اٹھانے کی صحیح ہے علی محمد خان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ نے سنا جو شکایتیں پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی ہے کہ جو بڑا مارجن جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے بہت سارے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا ان کے لیے بہت سی رکاوٹیں تھی دفقتیں تھی آپ بتائیے آپ کی پارٹی کیسے ہار گئی کیونکہ آپ لوگ تو بہت کانفیڈنٹ تھے اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جیتنے کے بعد سپریم کورٹ کے پیچھے کڑے ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ ہار گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پورے نتائج نہیں آئے پورے نتائج آنے دیں لیکن جس طرح کہ گفتگو مسلم لیگ نواز کے لوگ کر رہے ہیں یہ سوال سوچنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ کیا پجاب میں ان کی حکومت ہے کیا فیڈریشن میں ان کی حکومت ہے اگر یہ شکایت لے کے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انتظامیاں ان کے کنٹرول میں نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں تھی پھر آپ استفاد ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی اور کے اشارے پر چل رہی ہے تو کلیر کلیر باتیں کریں باتوں کو چبائے نا لوگ کو ایکزیکٹ پکچر نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں تو کس کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس وجہ سے اپنی خفگی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمند کی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو جوپ دا جوپ نکل کے نہیں آئے تو سوری ابھی بھی ایکزیکٹ پکچر نہیں ہے دو ہزار تیرہ کی طرح جو ٹھپے لگائے گئے وہ آپ اس طرح لگا نہیں سکے اور جو یہ انتیس ہزار بوٹوں کی بات ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ابھی کر رہی تھی پریس کانفرنس میں یہ کہانی ہے میں ان کو یہ بتا دوں کہ جو اندھیرہ ہے جو تاریکی ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا یعنی پاکستان تحریک انصاف آج کی اگر اگر وہ ہار جاتی ہیں اگر اگر کا لفظ اس لیے کہ ابھی فائرل اور حتمی اگر وہ ہار جاتی ہیں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے ان کی شکست کو کیا انہوں نے کہا اگلہ لاعمل بتائیں گے وہ لاعمل کیا ہو سکتا ہے دھرنا ہو سکتا ہے ایک اور یا لاہور کے اندر اتجاج ہو سکتا ہے خان صاحب دیکھیں دو دو اس میں اس کے دو آپ کو آپ شوٹ نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایک تحریک جو اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے جو اس کا الیکشن ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے کہ اس میں جو مینجمنٹ ہوئی ہے یا اس میں جو منپلیشن ہوئی ہے جس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں جس طرح ہوتا ہے ٹرائیڈیونیلز میں یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس میں ہم لے کے جائیں گے اور نتی سزار گوٹل کی جو بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایشیوز اپارائیز ہوں گے وہ ایک علیہ دا سٹوری ہے جو ابھی وقت آنے کے بعد وہ کھلے گی لیکن جو دوسری اس سے ہی ہے کہ یہ جو ان کا ایک بہت ہیوج مارجن تھا دوہزار تیرہ کا وہ کہاں گیا یہ وہی کہانی ہے جو کراچی میں دھورائی گئی تھی کہ جب وہاں پہ اینکو ایم لینڈن جو کہ اینکو ایم کا ایک کلر ونگ تھا یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں ان کی جب گرشت گردی پہ روزار تیرہ نے دیکھا کہ ان کی وہ ٹھپے کرنے کی مشکلی لیکن جیت تو اینکو خان صاحب ایونچولی آپ جیت گئے میں کوئکلی انوار حاشمی صاحب ایک بات جو کہ میں آپ کے پاس آتی جی آپ جواب دے دیں پھر میں انوار حاشمی صاحب کے پاس جاؤں جی جی عزمان پہلی تو بات یہ ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں خفگی اور وہ کی ضرورت نہیں ہے وہ کھمبا نوچے جنہوں نے جنہوں نے یہ ریفرینڈم منایا تھا سپریم کورٹ کے ساتھ ہمارا اور آج وہ جن کے ساتھ قوم کھڑی ہے پتہ نہیں کب سے جس کا نام انہوں نے قوم رکھا ہے کیا یہ اہلی محمد وہ قانون ویسے تو کہتے ہیں میں نے پڑھا ہوا ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ انتظامیہ جو ہے الیکشن کے مشن کے انڈر ہوتی ہے جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات الیکشن کے مشن کر رہی ہوتی ہے اور وہ جو اندر لوگ موجود تھے جو پولنگ سٹیشن کے اندر لوگ موجود تھے جنہوں نے صاف شفاف الیکشن کرانا تھا وہ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری کیا تھی یہ وہ سوالات ہیں اور یہ جو ہے وہ اتنی معصومی جواب انہوں نے نہیں دیا آپ کو جو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ جو نیریٹیو آپ نے بنایا تھا کہ سپریم کورٹ یا نواز شریف لوگوں نے سوار ووٹ کی لیڈ کے ساتھ نواز شریف کو الیکٹ کیا ہے بورٹ تو خیر ایک سے بھی جیتا ہے انسان لیکن جس جو آپ نے نیریٹیو دیا تھا اس کو رد کیا ہے عوام نے آپ نے نا اہل کرا کے آپ نے سمجھا کہ نواز شریف اور آپ کی جو ہے وہ گلیاں خالی ہو جائیں گے اور آپ بیج میں گھومے پھریں گے ایسا ہو گا نہیں ابھی ترن آؤٹ کا پرابلنگ ابھی دوزار اٹھانہ زیادہ دور نہیں ہے آپ کا شوق انشاءاللہ دوزار اٹھانہ میں بھی پورا کریں گے اچھا لیکن انوار حاشمی صاحب ٹھیک نہیں مگر ایک سوال ایک سوال میں انوار حاشمی صاحب سے پیچھ لوں میں ایک سوال انوار حاشمی صاحب آپ یہ بتائیے پہلی بات یہ الیکشن جو تھا یہ کس کا الیکشن تھا یہ مریم نواز صاحبہ کا الیکشن تھا یا کلسوم نواز صاحبہ کا الیکشن تھا اور پھر اس الیکشن میں حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے پاکستان سے باہر چلے گئے وہ لاہور میں واپس ہی نہیں آئے شہباز شریف صاحب واپس آئے پھر بھی غائب رہے تو کیا وہ جو ان کی بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے وہ یہی غائب لوگ ہیں جو کہ سامنے آنے کے باوجود سامنے نہیں ہیں کیا مصوری آتا ہے اس میں دیکھیں دو چیزیں آپ دیکھ لیں ایک تو عظمہ صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ لاہوریے لیٹ سے اٹھے ہیں اور اس لیے بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہے لیکن اس میں تیہ نہیں ہے کہ جو لاہوریے لیٹ اٹھے ہیں کیا اس میں صرف نون لیگ والے لیٹ اٹھے ہیں یا پی ٹی آئی والے بھی لیٹ اٹھے ہیں اس کے بعد جو ہزاروں لوگ باہر کھڑے رہ گئے پانچ بجے کے بعد وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ صرف نون لیگ کے کھڑے رہ گئے یا پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے اور تیسرا پیلو یہ ہے کلکولیٹ پچھلی دفعہ ففٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ تھا اور اس دفعہ تقریبا نکتی سے بتیس یا تیتیس پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوگا تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے آپ کو جو ریزرٹ نظر آ رہا ہے یہ تین چیزیں تو ضروری ہیں دوسرا جو سلو ٹیکٹس کی بات کر رہی ہے فیلڈ میں نظر ضرور آیا ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ ایز جنرلیس تو ابھی میں یہ تجزیہ نہیں کر سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنے فول پروف کے نام سے اتنے سخت جو ہے اقدامات کیے گئے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں کہیں چالیس پینتالیس منٹ تک تو ووٹر صبح آٹھ بجے کے بعد داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا کہ تاکہ وہ پولنگ سٹیشن کو کلیر کیا جا سکے اور اس کے بعد چیکنگ کا مدلہ اتنا سخت تھا کہ وہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ پانچ بجے تک جتنا ووٹر واقعی نکلا ہے وہ جو ہے ووٹ کاسٹ کر سکے اور یقیناً سب جماعتوں کا وہ جو ہے ووٹر ہوگا جو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکا تو تک جو کم ووٹ نظر آئے ہیں اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے اچھا اچھا میں نے ویسے وہ حمزہ شباز والا دوبارہ پوچھ لے آپ سے پوچھ لیتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے مطلب یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے عزمہ کہہ رہی ہے ہمارا سوال ہے اچھا میں عزمہ جوابی پسٹر ہو رہی تھی میں بھی ایک بڑا معصومانہ سے سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اور پروگرام میں بھی تھا وہاں پر پرویز ملک صاحب بھی تھے پھر محسن شاہ نواز رانجا بھی تھے اور انہوں نے نام لے لے کر بتایا کہ ہمارے ان لوگوں کو کچھ فرشتوں نے اٹھا لیا نام لے کے لیے نام تو وہ خیالہ کہ پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی پریس ٹاک کی آپ نے بھی عزمہ بھی بتائیں گی لیکن سمجھنا جو میں یہ چیز چاہ رہا ہوں ایک نیریٹیو آپ نے سازش کا اس وقت لیا آپ نے کہا اور بڑا سٹرونگ نیریٹیو لیا آپ گریف پارٹی تھے شاید آپ کا لینا حق بھی تھا شاید اتنا ایکسٹریم میں نہیں لینا چاہیے تھا آپ نے کہا کہ فیصلہ ججز نے پڑھ کر سنایا لکھا کہیں اور گیا اور پھر آپ نے ان سازش کا بتایا بھی نہیں اور آج یہ بڑی سیریس الیگیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑی ایک concern والی بات ہے بندے غائب ہونے والی تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کی جو concern ہے اس کو ضرور شیئر کریں گی لیکن you must back it with solid evidence تو کیا کوئی فی آر آپ نے کرائی کوئی اس طرح کی حکومت آپ کی ہے کیا تحقیقات ہوئیں وہ لوگ کہا کون کون سے ہم نے سنے کوئی بلال یاسین صاحب کو بھی ڈرائے دھمکایا گیا ہے کیا یہ خبر درست ہے آپ ہی تصدیق کر سکتی ہیں عزمہ جی بلکل ایسی اطلاعات موجود ہیں اور ہمارے جو پارٹی کے چیئرمنز اور وائس چیئرمنز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ یقیناً اس کے اوپر بلکل بات ہوگی اور بہت کھل کے ہوگی ابھی بڑا ٹائم ہے کھل کے باتیں کرنے کا لیکن مجھے یہ کوئی اور سوال پوچھتا علی محمد خان صاحب پوچھتے مجھے حیرت نہ ہوتی لیکن یہ سوال جو جو ان تمام عاملات سے خود بھی گزر چکے ہیں ان کو معلوم ہیں اور یہ آدمہ سوال کر رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں اس کا آپ کی آپ حکومت میں ہیں یا تو حکومت چھوڑ دیں شباہ شریف صاحب ریالہ ہیں رانہ صنع اللہ وزیر قانون ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے اٹھائے گئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا تو پھر کس قسم کی حکمرانی آپ لوگ کر رہے ہیں گھر چلے جائے ریزائن کر دیں اس طرح کمپلینٹس کرنے سے دیکھیں گھر چلے جانا بہت سے آسان کام ہے آسمہ بی بی اور فیلڈ میں رہ کر تمام ٹیکٹکس کو برداشت کرنا زیادہ بڑا کام ہے چند مہینے رہ گئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہم نے محنت کی ہے اس ملک میں بجلی کے حوالے سے جو ہم نے محنت کی ہے محشت کے حوالے سے جو ہم محنت کی ہے باقی پروجیکس کے حوالے سے وہ مچور ہونے کے اس کے اوپر ہیں اور ہمیں اینڈ پہ یہ تمام چیزیں یہ جو ایک اور پھر فنومنہ یہ کہ پھر پانچ سال ایک حکومت پوری نہ کریں یہ آسان کام ہے لیکن آپ کو فیلڈ میں رہ کر ان تمام چیزوں کو فیس کرنا ہے کوئی نئی چیز نہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے برحال یہ ہم تیہ کریں گے آپ یہ آج ریزلٹ سے ہم فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ظاہر ہے ہماری پارٹی لیڈیوشپ بھی بیٹھے گی جو یہ سب معاملات اور حقیات ہیں یہ اس کے بعد بھی شیئر کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بھی اکمہ لائے عمل بتائیں گے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا ہمیں اس کا انتظار رہے گا ایک چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد حمزہ شباہ صاحب بھی غائب گھائب کر دیئے گی اب بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت تک جو نتائج ہیں وہ اپنی حتمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں بیگم کلسوم نواز جو ہے ان کی لیڈ اب تک انسٹھ ہزار چار سو تیرہ بتائی جاری ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جبکہ یاسمین راشر صاحبہ چھالیس ہزار ایک سو پندرہ جو بہت پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ملی مسلم لیگ کے حمایت یادتہ کینڈیڈ جو ہیں وہ چار ہزار دوہ سو اٹھ سٹھ نمبر ووٹس لے کے وہ تیسرے نمبر پہ ہیں جبکہ پاکسن پیپس پارٹی تقریباً ٹو تھاؤزن پلس پلس کی اس کے لیڈ کے اوپر یعنی فیصل میر صاحب چوتھے نمبر پہ ہیں مصطفیٰ نواز صاحب یہ تو بڑا ہی عجیب بات ہے کہ ملی مسلم لیگ جو ہے وہ پیپس پارٹی انہوں نے بلکل چھوڑ دیا تھا کہ یہاں جتنا ہی نہیں لہٰذا محنت کرنے کی کیا ضرورت دیکھیں فیصل میر ایک پڑھے لکھے شخص ہے میڈل کلاس پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا چہرہ ان کو بڑا اچھا لاہور کے اندر خاندانی پس منظر بھی ہے اس ہو جیسے پارٹی کے پرانے ورکر ہیں ان کو آگے لے کر آئے لیکن اس بات میں بھی کافی حد تک وزن ہے اور آپ کی بات درست ہے کہ پارٹی کی طرف سے جس طریقے سے کیمپین ہونی چاہیے تھی ownership لینی چاہیے تھی اس میں بھی ہمیں تھوڑی کمی نظر آئی بلاول صاحب کو جانا چاہیے تھا وہ آپ نے جلسہ کمی چاہیے تھا دیکھیں عمران خان صاحب جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو الیکشن کمیشن کا ریلی تو کی سب نے نا ریلی تو سب نے کی وہ لیکن وائلیٹ کیا نا انہوں نے سب کو نوٹسز بھی ایشو ہوئے اب عمران خانہ نا 120 کے ساتھ والے حلقے میں جاکہ انہوں نے جلسہ کیا نوٹس اس کے اوپر چلا گیا ریلی کیا ایک الیکشن کے اندر انوائرمنٹ بڑا جیپ سے ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے پنجاب پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بلاول صاحب کو اس کے اندر اتنا فوکسٹ الیکشن ہے تو اس میں انوالو نہ کیا گیا مگر آپ کی جو لیکنشپ ہے پنجاب کی وہ بھی ریزلٹس آگئے ہیں کمپائل ہوں گے پھر اس کے اوپر بیٹھیں گے دیکھیں گے کہ ہماری کہاں کہاں کوتائیاں رہیں کہاں کہاں کمزوریاں رہیں اور ان کو پھر ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بیسے یہ تو برکل خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک پارٹی جس کے اوپر اتنے الزامات ہیں پوری دنیا فوکس کیے ہوئے تھی اس الیکشن کو اتنے برے حالات پاکستان کے حوالے سے ہر جگہ بینڈ آؤٹفیٹس کے الزامات پاکستان کے اوپر اور ایک شخص الیکشن لڑ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی الیکشن کمیشن جس طرح سے وہ تصویریں لگا رہے ہیں اتنی بڑی کیمپین انہوں نے چلائی ہے لاہور میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس قسم کا الیکشن تھا بائی دوئے دیکھیں الیکشن کمیشن کو اپنا کوڈ او کنڈکٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کروانا پڑے گا ساتھ ساتھ ان کو اپنا ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اور ان کی ایک نیوٹریلیٹی اس کو بھی اسٹیبلش کرنا ہوگا کیونکہ جس طریقے سے طریقہ انصاف کو بالخصوص اور عمران خان جو چیرمن ہے ان کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ای سی پی میں اس کو دور کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنا ہے دنیا میں لوگوں نے ملک ٹھیک کیے ہیں کہیں جمہوریت کے ذریعے ٹھیک ہوا ہے کہیں کسی نے پریزیڈنشل فارم آف گرم کیا ہے کہیں کوئی آمیر آکے اس نے کام کیا ہے اور کہیں کوئی ملک اور بھی تباہ ہوا ہے اگر ہم نے اس کو یہ فیصلہ کر لیا ہے شہوری طور پر ہم سب نے کہ ہم نے اس کو پولٹیکل ایک ڈیماؤکرسی کے ذریعے ایک پارلیمانی سسٹم کے تحت ٹھیک کرنا اس کی پھر جو جڑ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو امپاور بھی کرنا ہوگا اور اس میں جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہوگا یعنی آپ کی خیال میں ملی مسلم لیگ کے کینڈیٹ کیا آنا جو تھا وہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک وہ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ریجسٹر اور جس طرح سے نظر رکھنی چاہیے تھی لائن فورسنگ ایجنسیز کو آپ نہیں سمجھتے ان کا بھی کوئی کردار ہے یا صرف الیکشن کمیشن نے سب کچھ کرنا تھا دیکھیں یہاں پہ جو ایک عجیب سی صورتحال انہیں نے بنائی ہے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ لوگ آواں کیے گئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں میں کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے حکومت کے تحت صرف میری جماعت نہیں کسی بھی جماعت کا کوئی پولٹیکل ورکر اٹھایا جاتا ہے تو میں اس کی رسپانسبلیٹی یا اون کروں یا اپنے فیلیر امان کے سٹیف ڈاؤن کروں اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا ہمت نہیں ہے سچ بولنے کی یا میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنا اختیار کسی بھی غلط کام کے خلاف استعمال کر سکوں پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھنے کا ایک بات اور دوسرا جس طرح اس الیکشن کو مسلم لیگ نواز نے جس طرح الیکشن کمیشن کے لاؤس کو دھجیاں اڑائی ہیں منسٹرز کی کیا کون سی لوگ کو سٹینڈ آئی ہے خان صاحب ہم سوری آپ کو انٹرپ کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت تقریر کر رہی ہیں اس الیکشن کے نتائج کے بعد ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو لیے چلتے لاہور اہم باتیں مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ان سے مقابلہ کیا جو کہ نظر بھی نہیں آتے یہ پبلک کے لیے انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ترجمانوں کو یعنی سپریم کورٹ کے ترجمانوں کو رد کر دیا عوام نے مریم نواز صاحبہ نے کہا یہ بھی کہا کہ ایک طرف آپ کی طرف وہ قوتیں تھیں جو کہ بار بار منتخف وزرائے آزم کو رد کرتی ہیں ان کے اوپر وار کرتی ہیں اور ان سے مقابلہ کیا جو نظر نہیں آتے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ کارکنوں کو اٹھا ان کا قلیدی کردار آج کے دن میں نظر آنا تھا لیکن ان کو اٹھایا گیا اور ان کو چھوڑا نہیں گیا ابھی تک عوام کی حکمرانی کی بات بھی مریم نواز صاحبہ نے کی کافی امپورٹن باتیں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہمارے ساتھ مصطفی نواز کھوکر صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صوبائی وزیر ہیں ترجمان ہیں اور علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسیملی مصطفی صاحب آپ کو کیسا لگا محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا الیکشن واقعی مریم نواز کے نام جاتا ہے دیکھیں جو شروع سے ہمارا خدشہ تھا کہ اس الیکشن کو سپریم کورٹ کے اوپر ایک ریفرینڈم بنایا جا رہا ہے وہی بات ہوئی انہوں نے کہا فیصلے پر فیصلہ کہ لوگوں نے فیصلے کی اوپر فیصلہ دے دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا اب اس سیاست کا آغاز پاکستان کے اندر کہ جس کے اندر آپ انسٹیوشن جب آپ کے حق میں ججمنٹس آئیں تو آپ انہیں ویلکم کریں اور جب آپ کے خلاف ججمنٹس آئیں تو آپ پورے کے پورے نظام کو اور آپ کہیں کہ ایک بہت بڑی سازش ہو گئی تو یہ ایک ایسی سیاست کا پاکستان کے اندر آغاز کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سیاست میں بڑی حلچل پیدا ہوگی لیکن انہوں نے تو کھلے لفظوں میں کہا یعنی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہا انہوں نے کہا سپریم کورٹ اور ان کے ترجمانوں کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے تو اس سے زیادہ پی ای ویلین باقاعدہ ٹکر میں پہلے بھی تھی اور اب تو باقاعدہ ٹکر میں آ چکی ہے اور دکھ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ان کے اس نیریٹیف کو اس کو ثبت کی اس کو اس کی اوپر مہر لگائی جب خان صاحب نے خود جا کر کہا کہ ہاں یہ الیکشن سپریم کورٹ کی اوپر انہوں نے چکوال میں کہا انہوں نے خوشاب میں کہا انہوں نے لاہور میں کہا تو اس الیکشن کو جس طریقے سے جس پچ کی اوپر کانٹروورشل بنایا گیا سپریم کورٹ سے پہلے تو میرے خاص سے یہ ایک ہماری پاکستان کی سیاست کے اندر یہ ایک اچھی رسم نہیں ہے بلکہ خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اداروں کے درمیان لڑائی نہیں بنانی چاہیے تھی اور پی ایم ایلین نے فالو نہیں کیا بلکہ اس کو نعرہ بنا لیا جو آپ لوگوں نے کہا تھا اور خاص کر کے اس الیکشن میں جو کہ وزیبل پی ایم ایلین کا گھڑ ہے اور وہاں سے جیتیں گے کیوں خان صاحب نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا اور کیوں اس کو اداروں کی جنگ بنایا ہے پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروے شروع میں کہ شاہی بناتا ہے اس گیٹ سے بریم نواز خوش نہ ہو اور آج جو انہوں نے سپیچ کی ہے میں حقیقی معنوں میں مان گیا ہوں کہ تکبر اس خاندان کی رگ و پہ میں سما چکا ہے جو جیت جاتا ہے اور ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ جیتے بھی ہیں کے نہیں کیونکہ 29,000 ووٹوں کا ابھی پہنے لیکن جو جیت جاتے ہیں وہ جھکتے ہیں وہ وہ آجزی اختیار کرتے ہیں جو انہیں لہجہ اختیار کیا ہے تو اس ٹیس میں تو وہ فیل ہوئی آج کا الیکشن ہو گیا ان کو مبارک ہو اس بات کی کہ پوری سبائی حکومت کی پوری طاقت دو سو سے زیادہ ٹرانسفرمر چھے ہزار سے زیادہ نوکریاں جو رپورٹیں مل رہی ہیں اور رات اور رات بلیک ٹاپ کرنا یہ پاکستانی قوم کا بیوپار کیا گیا ہے یہاں پہ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں جو اتہائی شریف النفس ان کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں شاید کوئی تق باتیں بھی میرے سے ہو جائیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں آسمان شیرانی صاحبہ پاکستانیوں کے خرید و فروغ کا یہ کاروبار بند کیا جائے پاکستانیوں کی ضبیروں کی یہ سعودے بند کیا جائیں پاکستانیوں کی غربت کا یہ مذاق جو مریم نواز اور ان کے حواریوں میں اڑایا ہے یہ بند کیا جائے پاکستانی فورسیل نہیں ہے ہاں جب آپ کی آدمی غریب ہوتا ہے اس کے گھر میں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہوتے ہیں اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو اس حکومت نے ساڑھے چار سال بعد قیش کی ہیں نہیں خان صاحب آپ کی ساری باتیں درست آپ کی ساری باتیں درست خان صاحب نے سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ ورسز پی ایو لین کیوں کر دیا اس کو ساری میں ہی بات پوری کروں گا ساڑھے چار سال بعد مسلم لیگ نواز اور ان کے حواریوں کو شرم آنی چاہیے کہ الیکشن جیتنے کے لیے آپ ایک خلقے میں گئے ہیں اور آپ نے رات و رات بلیک ٹاپ کرنا رات و رات گیس کے کنیکشن لگانا رات و رات لگانا کیوں آپ کو ساڑھے چار سال یہ لوگ یاد نہیں تھے یہاں پہ جو جیت کا اتنا پڑا مارجن تھا دوہزار تیرہ میں وہ کہاں چلا گیا ہمیشہ بائی الیکشن جو ہے وہ سٹنگ گارمنٹ جیتی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کہ باوجود اس کے کوئی ایک عام خاتون ہے میڈل خلاص سے تعلق ہے وہ ایک ایک گھر پہ گئی ہیں ہارٹ آف دیر ہارٹ مسلم لیگ نواز کو پتا ہے سبائی حکومت اور مرکزی حکومت کا پورا زور لگانا ان کو پڑا اس بات میں نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بہت بہت ہی بہنت کی ہے اور ان کو پورے واقع جو آپ نے سوال کیا ہے این اے ایک سو بیس کا الیکشن کسی صورت بھی ریفرینڈم نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو خان صاحب نے کہا یہ تو خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پیچھے کڑے ہو یہ خان صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ نے میرے سے پوچھا ہے جی جی آپ سے پوچھتے ہیں نہیں نہیں خان صاحب سوال تو آپ سے پوچھنا ہے ہم تو ہم تو اداروں کے کمزور ہونے پر رو رہے ہیں اس قلعہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس قلعہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں الیکشن ہٹلر بھی جیتا تھا سلام حسین بھی جیتا تھا الیکشن سٹالن بھی جیتا تھا الیکشن کبھی بھی اس بات کا میار نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ادارے کو آپ اس کے پر ہٹ کریں عمران خان نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم الیکشن میں کیوں گئے ہیں ہم الیکشن میں اس لیے گئے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ملکہ سب سے طاقتور آدمی تھا جو تین بار کا وزیراعظم تھا اس کو جو فارغ کیا گیا ہے ایک فیصلی کی بنیاد پر کیا گیا ہے انہوں نے وہ بات کیا گیا لوگوں چاہیے ہیں اور لوگوں نے اس پر ریسپانڈ کیا ہے ایک عام خاتون کو ایک سٹنگ گارمنٹ کے خلاف اس کے خلاف الیکشن کمیشن صوبائی حکومت بلدیاتی حکومت مرکزی حکومت اور ان کے سارے ادارے اور ان کے سارے خفیہ ادارے اس کے خلاف سے اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کیا ہے اب نیکسٹ ٹیپ کیا ہے ان کو آنا چاہیے اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے بلکہ کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر یہی سوال میں ملک احمد خان صاحب یہی سوال ملک احمد خان صاحب سے پوچھتی ہوں مجھے اجازت دیجئے خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ ہم کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس کو مقابلے میں نہیں کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے لیکن آپ نے کیا کیا آپ تو حکومت میں تھے آپ کی جماعت مستقل اس کو ریفرنڈم کہتی رہی ہے کیا ہم سپریم کورٹ کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیں اور جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد لوگ عوام کے پاس جائیں گے کہ سپریم کورٹ غلط ہے لے عوام کی ہر آدمی اپنی عدالت لگائے گا کیا یہ کون سا ٹرینڈ ہے جو کہ پی ایم ایل این انٹریڈیوز کرا رہی ہے پاکستان کے اندر شکریہ آسمان دیکھیں میں مصطفیٰ کی بات کے ساتھ میں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ عدالت میں سیاست کے اپنے نقصانات ہیں اور عدالت میں جب عدالت سیاسی تنازات کو تیہ کرنے کے لیے بیچ میں آئے گی تو عدالت کو خود گارڈ کرنا چاہیے تھا کہ کونسٹیٹویشنل پرویجنز کے مطابق وہ اپنے آپ کو اسی منڈیٹ پر رکھتی ہیں وہ تنازیات جن کا سیاسی نیچر اور سیاسی حل ہو سکتا ہے ان کو عدالت میں عدالت کو اپنے آپ کو ان میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا میں علی محمد میرے بھائی ہیں اور اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے جذبات ہیں وہ جتنی بھی سخت بات کریں ہم خندہ پیشانی سے سنیں گے یہ یقین ہوئے کہ حکومت پنجاب نے اپنی ہتلوسہ کوشش کی اور بڑے سٹرکٹ آرڈرز تھے گورنمنٹ کے کہ کوئی ایسے کوئی لیول پلینگ فیلڈ کو اور اس ایپل کارڈ کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے ایک ہیلدھی کنٹیسٹ ہونا چاہیے الیکشن جو ہے الیکشن رہنا ہے اب یہ یہ تو ایک طرف بات رہ گی اور اس میں الیکشن کمیشن نے بارہا پی ٹی آئی کے افراد سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنسز ہیں جسے پتا چلے کہ گورنمنٹ انفلنس کر رہی ہے تو سوائے بلال یاسین صاحب کے ایک پکٹوریل کے اور کوئی تصویر بلکہ جو ہوتے ترکیاتی کام تھے ہم نے وہ ڈیٹیلز الیکشن کمیشن کو دی ہیں کہ انہیں سب کو روک دیا گیا اور ویری ویری ریسپونسبل پوزیشن ایم ٹیلنگ یو دیٹ کہ جتنے ڈیولیپمنٹ ورکس تھے سب کو الیکشن کا شیڈول آتے ہی روک دیا گیا کہ یہ تاثر نہ ملے کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے بارہل جو علی محمد صاحب کہیں گے ہم ان کی رائے کا اعترام کریں گے ملک صاحب اداروں کی جنگ اداروں کی جنگ کیوں بنایا گیا اداروں کی جنگ اس کو کیوں بنایا گیا میں اسی طرف آ رہا دیکھیں دیکھیں آسمہ ہوگا کیا کہ جب دو فری کین کوٹ کے اندر جائیں گے اور اس کا پلوٹ بھی ہوگا لیگل کونسیکوینس کے علاوہ تو اور اس کے نتیجے میں ایک الیکشن ہوگا تو آپ کیمپین میں جا کر کیا بات کریں گے کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کیوں دیسکوالیفکیشن کی نتیجے میں ایک پارٹی کے سربراہ جو کہ ملک کے وزیر آزم بھی تھے ان کو ایک میر ٹیکنیکل ریزن پر ٹھیک ہے ڈیکلریشن کی میری مصطفیٰ سے ٹی وی پر بھی اس کے علاوہ پر بھی اپنی بات ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک فورس کیری کرتا ہے لیکن نورملی ایسے ہوتا نہیں ہے جس طرح ہوا ہے اب یہ نماز محقوس ہے یہ پہلے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا آپ ٹرائل پر بھیج دیا اب ان کیس کہ کل کو ٹرائل میں وہ باتیں ثابت نہیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں آپ اپنے ایسے ایویڈنسز دے دیتے ہیں کہ ٹرائل میں آپ کو ایکوٹل مل جاتا ہے تو پھر یہ جو آج کا ڈسکوالیف نہیں ہے اس کو کیسے دیکھا جائیں گے خان صاحب ساتھ ساتھ تو ہیرنگ ہوئی ہے نا سیر اس میں بہت سارے سوالات یہ تو نہ کہیں آپ کی یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے ایک پورا پروسس چلا ہے ایک پوری جی آئی ٹی بنی ہے اس نے کام کیا ہے مجھے اجازت دے دیکھیں اسی ہیرنگ کو ہم نماز محقوس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سجدے پہلے ادا کروا دیئے ہم میں بعد میں کھڑا کرنے جا رہے ہیں چیزیں پروسیجر کے مطابق ہونی چاہیے آرٹیکل ٹین اے یہ نماز محقوس تو انیس سو نوے سے چلتا آ رہا ہے پہلے محترمہ کے خلاف تھی نماز محقوس اور زداری صاحب کے اور گیلانی صاحب کے اور پھر حامد رضا صاحب کے ان سب لوگ کے بعد میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا جی جو یہ محترمہ کے خلاف ہوا میں اسے بڑا شدت سے اسے ہم غلط کہتے رہے ہیں اگر آصف زداری صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کی پرسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن ہوئی ہم اس پر بھی شدت سے اس بات کا اپنا اظہار کرتے رہے ہیں اور اگر آج میاں نواز شریف اس کے وکٹم ہوں گے تو ہم اسی طریقے سے اور اتنے زور سے دیکھیں یہ بیونڈ دا پارٹی لائنز بات ہونی چاہیے یہ پولٹیکل لیڈرشپس کو ملائن کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ مصطفی صاحب یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کا مقابلہ کیا جو نظر نہیں آتے اور وہ لوگ جو کہ بار بار منتخب قوتوں کو گھر بیجتے رہے ہیں اور پھر عوام کی اکمرانی کی بات بھی انہوں نے کی یہ اس پوائنٹ کے اندر جان نظر نہیں آتی پیپس پارٹی تو وکٹمائز رہی ہے ہمیشہ سے دیکھیں یہی تو ہم دن سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا جو بیانیاں ہے کہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو گئی تو آپ کم از کم ان سازش کرنے والوں کو بتا رہے ہیں قومی اسیمبلی کا فورم موجود ہے وہاں پر جائیں پوری قوم کو بتائیں قومی اسیمبلی کو اعتماد ملیں آپ پوزیشن کی پارٹیز کو اعتماد ملیں بتائیں کہ کون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سازش آپ نے اسلامباد سے لاہور تک فیصلے کے خلاف آپ نے ریلی نکالی آپ نے کہا میں پنڈی جاؤں گا میں وہاں پر بتاؤں گا کس نے میرے خلاف سازش کی پھر آپ نے کہا وہاں پر نہیں بتایا آپ نے کہا میں جیلم میں بتاؤں گا پھر آپ نے کہا میں گجروالہ میں بتاؤں گا پھر آپ نے لاہور پوائنٹ چودہ اگست کو بتاؤں گا اور پھر آپ نے نہیں بتایا اور ٹکٹ کٹا کر آپ لندن چلے گئے اور ابھی تک ابھی جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں جو آج بھی کہا کہ یہ بڑی سیریس الیگیشنز ہیں اسمہ کہ آپ ایک ویل تریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پردے کی پیچھ پاکستان میں سب سمجھتے ہیں کہ یہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اگر یہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اگر لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کے لوگوں کے اوپر کالے کپڑے ڈال کے حکومت پنجاب کے اندر ان کی ہے یہ بہت سیریس الیگیشن ہے اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑی سیریس الیگیشن ہے کہ کون دندل آتا پھر ہے حکومت کسی اور کی ہے حکمران کوئی اور ہے یہ تو خان صاحب یہ علی محمد خان صاحب آپ اگری کریں گے یہ الیگیشن جو کہ بھی مصطفیٰ بھی کہہ رہے تھے اگر یہ درست ہے کہ الیگشن کی رات کو سب کو اٹھا لیا گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر نادیدہ قوتیں کسی بھی پارٹی کو کسی بھی وقت اٹھا سکتی ہیں نہیں آپ ایف ای آر کرائیں آپ بتائیں لوگوں کو کہ کون ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ بتانے کی جورت نہیں رکھتے تو پھر خدا رہا ان الزام تراشیوں سے رہا دائیں بہت کل میں خان صاحب آپ کے پاس آتی ہے ملک صاحب اس کا تو جواب دیجئے کہ اگر آپ کے لوگ اٹھائے گئے جس طرح مریم بی بی نے کہا دھمکایا گیا کوئی ایف آئی آر آپ نے کٹوائی ہے کوئی لائے عمل اس پہ بنایا ہے حکومت آپ کی ہے نہیں دیکھیں اس میں جو فیکٹرل پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے چھے سے سات لوگ مسنگ ہیں اور وہ کیوں مسنگ ہیں اس پر ہم نے یہ اتھارٹیز کو جو ہمیں اس بات پر جب پتا چلا کہ وہ لوگ مسنگ ہیں تو اس کے لیے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا لیکن ہم وہ کامیاب نہیں ہوئی حکومت اپنی ساری کوشش کے باوجود نہیں کامیاب ہو سکی اور ہم لائٹر نوٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو اب ہماری سیول انکومپیٹنس سمجھ لیں ہمارے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں کہ بھی ڈھونڈ پائیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کامی کا اطراف کر رہے ہیں وہ کس کے پاس ہیں وہ سارے گیجٹس کس کے پاس ہیں وہ سارے اختیارات دیکھیں اب میں میری بات سنیں نا دیکھیں آسمان اب یہ بات تو روزی روشن کی طرح آیا ہے وہ لوگ اٹھا لیے گئے کن لوگوں نے اٹھائے ہمیں نہیں پتا ان کو اٹھا لیے گئے کوئی کوئی ٹریس ہوتا کوئی ان اکارڈنس ویڈ لوگ کسی کو کسی جرم میں اٹھایا جاتا تو کسی مقدمے کی نویت پر اٹھایا جاتا تو یہ تو مسنگ پرسنز کے ساتھ ان کو ہم تشبیح دے سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے کچھ لوگ اٹھا لیے جاتے رہے ہیں میں پتہ نہیں ان کو کس جرم کی پاداش میں اٹھائے گئے تو احمد خان آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اٹھائے ہیں اور دیورنگ الیکشن کیمپین اٹھائے ہیں اگر مجھے ثبوت پتا ہوتا کہ کس نے اٹھائے ہیں تو میں آپ کو نام دیتا اب پتہ نہیں ہمیں تو ہم تو اپنے بندے دھو گئے ہیں ہم پوری کوشش کریں تو حکومت ہی مسنگ ہو گئی نا پھر تو حکومت سمجھیں مسنگ ہے آپ تو مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے ملک صاحب کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک الیکشن میں بینڈ آنٹویٹ الیکشن لڑ رہا ہے آپ ان کو کچھ نہیں کیسے ان کے بینرز لگیں قائد اعظم کی تصویروں کے ساتھ ایک سیکنڈ اب ہیر می آؤٹ ایک سیکنڈ بوٹھ اف یو مصطفیہ اور آسمہ آپ میری بات سنیں اب اس ملک کے اندر اگر کوئی لاؤ ہے قانون ہے تو ان کمیشن کے اختیار میں اور اس کی سیمیلیریٹی آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جب حق نواز جنگوی ایک لشکر جنگوی کلدم تنظیم تھی اور ان کے کینیڈیٹ ان کے بیٹے تھے حق نواز کے اور وہ جب الیکشن لڑ رہے تھے تو لاؤز جو تھے صرف الیکشن کمیشن کا اختیار تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ سوہ موٹو نہیں لے سکتے جب تک ان کے خلاف کچھ درخواست نہ دے اور کوئی ایویڈنس نہ ہو اب اگر ہمارے پانچ چھ لوگ مسنگ ہیں ہم پنجاب گورنمنٹ ہیں اور ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈھونڈیں طرف آپ ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بینڈ آؤٹفٹ لڑ رہی ہے اور اس بینڈ آؤٹفٹ کے متعلق الیکشن کمیشن کے اندر ایک درخواست بھی جاتی ہے اور ان کو الیکشن ڈے تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں کیا جاتا تو آپ کونسی باتیں مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں ایک بات ہے جس کا آپ کو اور مصطفیٰ تو کوئی دونوں کو علم نہیں ہے نہیں ہمیں تو بہت علم ہے سر ہم تو کہتے ہیں ہم تو ہم تو پورا ہم تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ بھی حوصلہ پیدا کیجئے کہیے کہ کونسی نادیدہ خوتیں ہیں آپ بھی بتائیے کم تک آپ لوگوں کو انتظار کرائیں گے دیکھیں میری بات سنیں میں سپیکولیٹ نہیں کر سکتا مجھے تو کسی پوزیشن پر آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہوگی نا اگر میری سٹیٹمنٹ یہ ہو کہ اس کو ایکس وائزیٹ نے اٹھا لیا تو دیٹ مینز دیٹ کہ اس کو اٹھا لیا ہمارے پاس ابھی کوئی ٹریس نہیں ہے کہ کس نے اٹھایا علی محمد خان صاحب اگر ہمارے پاس ٹریس مل جائے ٹھیک بات ہے بہت کچھ سمجھ گیا ہم آپ کی بات ہم آپ کی مجبوریاں بھی سمجھ رہے ہیں لیکن یہ حکومتوں کی تو یہ تو اختیارات کی بات تو پھر نہ ہوئی نا محمد خان صاحب یہ تو بڑی سیریس بات ہے یہ نہیں اس کو جی جی خان صاحب آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں علی محمد سے کہہ جی علی محمد خان صاحب سے جی میں آپ کے پاس دوبارہ آکھوں ملک صاحب جی یہ بڑا ایک بہت بڑے الیکشن کا بڑا ہی ایک انٹائی کلائمیکس ہے انٹائی کلائمیکس اس طرح کہ ایک تو جو سپیچ مریم نواز صاحبہ نے کی ہے اور جس طرح کی allegations لگائے ہیں اچھا so my first question is where is Mia Shabasharif and what action will he take if he is the sitting minister of the province and the daughter of the ex prime minister is alleging that her workers who belong to the same party of which Mia Shabasharif is the CM ان کو کسی نے اٹھایا ہے یہ تو اپنی حکومت کے خلاف F.I.R ہے درست بات پرچہ 302 ہے پرچہ کار دیا مریم نواز نے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی انہیں allegations کو serious لیا جائے شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے یا تو پھر آپ حکومت میں نہیں ہیں پھر ہمیں بتایا جائے پنجاب میں حکومت میں کون ہیں اور اگر آپ حکومت میں ہیں اب یہ بھی معلوم کیا جانا چاہیے کہ ان کو اگر واقعی اٹھایا گیا ہے کس نے اٹھایا ہے یا یہ ڈراما ہے we don't know یہ بہت serious allegation اس کی investigation ہونی چاہیے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایک سیاستدان ہوں یہ مصطفیٰ بھائی بھی بیٹھے ہیں اور ملک صاحب بھی تشریف فرمائیں ہم تینوں سیاستدان ہیں میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں مجھے ایک چیز دیجئے گا میرے اپنے حلقے میں میرے اپنے یونین آج سارا دن اپنے حلقے میں تھا یونین کاؤنسل میں میرے دو تین ورکر میں پیچھے گیا ہوں بیٹھا ہوں ساتھ ان کے کہ ان کی reservations کہیں ان کو address کروا کہ میں رات بہت دیر نکلا سوال یہ ہے کہ ایک sitting prime minister sitting وزیراعظم جو تین بار وزیراعظم رہا جس کی اب بھی حکومت ہے اس کی چھوٹے بھائی کی اس کے خلاف ایک election لڑا جاتا ہے اس کو پورا زور لگانا پڑتا ہے صوبائی مرکز حکومت کی اور اس کے اپنے ہی گھر میں پچاس ہزار کے قریب لوگ اس پہ تو confidence کا اظہار کرتے ہیں اور وہ مارجن جو کسی زمانے میں ہزاروں میں ہوتا تھا بہت بڑی تعداد میں وہ سکڑ کے رہ گیا یہ لمحہ فکریہ دیکھیں دو جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہا مسلم لیگ نواز کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان سے وہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ اپنے پچاس ہزار بندہ آپ سے نراز ہے اور اپنی جماعت کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنا پورا زور لگایا ہے یہ بھی ایک سوال ہے یاسمین راشد صاحبہ تو ون وومن آرمی کی طور پر کام کرتی رہی ہیں ون وومن آرمی کی طور پر کام کرتی رہی ہیں اور آپ کی پارٹی کے جو وہاں کے لوکلز تھے سوائے شفقت محمود صاحب کے کسی نے آگے بڑھ کے جو بہت مالدار لوگ ہیں ان کا ساتھ نہیں دیا یہاں پر جس طرح ابھی مصطفیٰ نواز صاحب نے گفتگو فرمائی سیگمنٹ میں انہیں کہا کہ ہم اپنی جماعت میں بیٹھیں گے اس پہ اب ہم بھی اس پہ بیٹھیں گے اسیسمنٹ کریں گے کہ دیکھیں جو این اے ایک سو بائس کا الیکشن تھا اس پہ جتنا زور لگایا گیا کیا اس پہ بھی زور لگایا گیا یہ ہم دیکھیں گے بیٹھیں گے اس پہ سوچیں گے لیکن یہاں پہ میں سرور پیش کرتا ہوں جاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو وہ تو وہ تو وہ تو شیئی اس وان اپ دا بریویس ومن برکل اس میں کوئی شبہ نہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کی ان خواتین کو بلکل ان خواتین کو جن کو حراسہ کیا جاتا تھا ان ورکرز کو جن کو پولیس کے ذریعے زدو کوپ کیا جاتا تھا ان کو حراسہ کیا جاتا تھا وہ لڑے ہیں وہ شیر کی طرح لڑے ہیں آپ کو اچھی لیڈر مل گئی میرے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی موجود ہے مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ شکایتیں خود حکومت کی جو مریم صاحبہ نے کہا آپ نے تقریر سنی اس کو بھی انیلائز کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مریم جیت گئی خود مریم جیتی ہیں قلصوم کا الیکشن اور ساتھ میں یہ کہ جو انہوں نے شکایت کی اور جو ان کا لبو لہجہ تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں شکریہ آسمان دیکھیں یہ میرا خیال ہے علی محمد نے بہت اچھی بات کی کہ مسلم لیگ نون کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ اتنا ڈیکلائن پہ کیوں گیا ہے پی ٹی آئی کو سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی نے ظاہر اس پوری کیمپین میں اگر سپریم کورٹ کے پورے ہیرنگ کو دیکھیں نواز شریف کے ساتھ خلاف پوری کیمپین کو دیکھیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا بلکہ پی ٹی آئی کا بھی اپنا ووٹ کم ہوتا نظر آیا تو پی ٹی آئی نہیں امپروف کر سکی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ووٹ جہاں اکراون ہزار ووٹ لیے تھے وہاں وہ سکسٹی تھاؤزن پہ کیوں آئی ہے پھر ساری جماعتوں کو مل کے ایک کی سوچتی ہے کہ اس حلقے کی مجورٹی آف ووٹرز نے پارٹسپیٹ نہیں کیا نہ وہ پی ٹی آئی کے نیریٹیو کے ساتھ گئے اور نہ ہی وہ پی ایم ایل این کے نیریٹیو کے ساتھ گئے پیپلز پارٹی کے لیے سب سے خوفناک صورتحال ہے بلکل کہ پیپلز پارٹی ایک انچ بھی امپروف نظر نہیں آتی اس ساری صورتحال میں اور جماعت اسلامی اور اتنا ہی ووٹ تھا جو دوہزار تیرہ میں ووٹ اتنا ہی پیپلز پارٹی کا ووٹ ابھی بھی آیا ہے اور جماعت اسلامی وہ ریپلیس کر دی ہے ملی مسلم لیگ نے تو چار ہزار ووٹ لی ہے سر ملی مسلم لیگ نے تو پیپلز پارٹی کو بھی ریپلیس کر دی ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں دیکھئے ہر چیز الیکشن کو دیکھنے کے دو زاویہ ہوتے ہیں اچھا مصاب I'm sorry time check آگے میں time check کے فوراں بعد آپ کے پاس آتی time check news time check اس کے بعد واپس آتے ہمیں ساتھ رہے گا شامدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کر رہے ہیں نی ون ٹو زیرو اور اس کے بعد جو صورتیال بنی ہوئی اس کے اوپر quickly مصطفی صاحب آخری یہ پوشن ہے یہ کل درست مالی گوشوارے جمع نہ کرانے کی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں بیگم صاحبہ کے خلاف آئی بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی بڑھے گی یا پھر بیگم صاحبہ آ بھی پائیں گی نیشنل سمبلی میں کہ نہیں اس معاملے کے بعد دیکھیں ای سی پی کے رول پہ اسی وجہ سے تو ہمیں شدید اعتراض ہے کہ جہاں پر اپنا نام بدل کر یا آزاد امیدوار کی کھلے عام حمایت کریں تو ای سی پی نے جس طریقے سے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کرانے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے اگر یہی ٹرینڈ رہا تو پھر اس الیکشن کمیشن کی اوپر دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا اتبار کسی نہیں کلسوم صاحبہ کو ہم نے جو وہاں پر اوبجیکشنز ریز کیے جب ان کے نومنیشن پیپرز فائل کیے انہوں نے تو ہمارے اوبجیکشنز کو اس طریقے سے ریٹرننگ آفیسر نے سنا ہی نہیں جس طریقے سے سننا چاہیے تھا کلسوم بی بی اپنے نومنیشن پیپرز کے اندر انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر یا ملک سے باہر میری کوئی کمپنی نہیں ہے تو اس کے باوجود اب کیسے ان کے کاغذات نامزد کی ایکسپٹر ہے اور پھر جب ہائی کورٹ میں کیس گیا تو وہاں پر جسٹس سبادو رحمان لودی نے اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کیا حالانکہ وہ ڈیسنٹنگ نوٹ تھا ان کا مائنورٹی ویو تھا لیکن انہوں نے اس چیز سے اگری کیا تو ایس کے اس فائل کے اندر یا ان اوبجیکشنز کے اندر کوئی قابلے ذکر یا ٹھوس چیز نہیں ہے اب کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے اور اس کے اندر ہمارے جو میدوار ہے فیصل میر صاحب ان کا نکتہ نظر ہی یہی ہے کہ جی کہ ان تمام چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے نمبر اے نمبر دو الیکشن کمیشن کو ڈیریکٹ کیا جائے کہ وہ نوٹیفیکیشن ایشیو نہ کریں ٹھیک اور اب دیکھتے ہیں تو اب یہ مزر صاحب پھر تو یہ نوٹیفیکیشن رک بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح کے اترازات اٹھائے ہیں مالی گوشواروں کے حوالے سے یہ تو مطلب سپریم کورٹ میں اگر ہے ہیرنگ تو یہ تو رک بھی سکتی ہے اور پھر یہ جنگ جو آج چھڑ گئی ہے بازابتہ اس الیکشن کے بعد وہ ختم ہو پائے گی اور بڑے گی دیکھیں لڑائی تو آسواں اور بڑے گی کیونکہ پی ایم ایل این جس نیریٹیف کو لے کے آگے چل رہی ہے وہ بہت سمپل ہے اور وہ مریہ نواز صاحبہ کی تقریر سے اس کا اندیا ملتا ہے اور وہ یہ جس چیز کو وہ مارکٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ ان کو ان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے حکومت کے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے یہ سیچویشن اور آج بھی یہ جو یہ جو لوگوں کے غائب ہونے والی باتیں ہیں ساری باتیں ہیں انہوں نے جو چیز بلڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کو ان کو انٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پوٹری کر رہے ہیں وہ وہ یہ اپنے بوٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ ایک بڑی سازش کے نتیجے میں چیزیں ہوئی ہیں اب میں اور آپ بیٹھ کے مسلمی نون سے یہ ڈسکرس کر سکتے ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں جی سازشیں بتائیں وہ بتائیں لیکن سطح یہ ہے کہ اس میں وہ اس حق تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ تمام تر فیصلوں کے جو نواز شریف صاحب کے خلاف آئے ہیں تمام تر کیمپین کے جو نواز شریف صاحب کے خلاف نظر آتی ہے وہ بہرحال پندرہ ہزار کی لیڈ سے وہ جید گئے ہیں لیکن یہ لیڈ مسلم لیگ نون کے لیے اپنے سٹرونگس حلقے میں آئی اوپنر ہے کہ ان کو ان کو اس تعداد میں نکلے کیوں نہیں لوگ ووٹ ڈال لیں بلکل صحیح بات لیکن یہ کسی بھی جماعت مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کسی دوسری جماعت کو ہوتا نظر نہیں آرہا بلکل سب سے انوائیڈ ہے بلکل یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوسری بات ایک کلیریفائی کر دوں میں جو ملی مسلم لیگ کے حوالے سے جماعت الدعویٰ is not a band organization جماعت الدعویٰ اور ووچ لس پہ ہونے سے آپ پر پابندی نہیں لگتی اور دوسری یہ کہ ملی مسلم لیگ نے ایک آزاد امیدوار کو سپورٹ کیا اب وہ آپ اس کی بحث میں جائیں گے تو وہ ظاہر ہے اس چیز کو آپ میں وہ کرنا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ جو اس وقت صورتحال خراب ہے وہ جماعت اسلامی کی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم ہے یہ بار ایلیکشن پیپلز پارٹی کے لیے ایلیکشن بہت اہم ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت زور لگایا تھا اس کیمپین میں حالانکہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ بلاور بکت وزرداری کو یہاں آنا چاہیے تھا حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کی اتضاء صاحب کو جانا چاہیے تب بہت اہم درست بات ملک صاحب آپ کیا کہیں گے کل سے ہیرنگ شروع ہوگی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ آگے بڑھے گی یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جیت کے بعد ختم کچھ آپ صلاح کر لیں گے دیکھیں جو اس کی پولٹیکل سائیڈ ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بیلٹ میں تو مسلم لیگ نون بار بار ونڈیکیٹ ہو رہی اپنے پوائنٹ آف ویو پہ جو نراتف مسلم لیگ نون کا تھا اس کونسٹوینسی میں ہر الیکشن کے اپنے ڈائنمکس ہوتے ہیں ہر الیکشن کو اس کے انڈیپینڈن میرٹس پہ اپنے ایویلویٹ کرنا ہے پریویس کے ساتھ کچھ ٹرنڈز تو سیٹ ہو سکتے ہیں پچھلے ریزولز کو سامنے رکھ لیکن اس کے جو الیکشن کے اپنے خد و خال ہیں اس موجودہ الیکشن کے ان کو دیکھنے کے ایک اپنا طریقہ رہے مزر صاحب نے بڑی کریکٹ بات کی دیکھیں اس میں اس الیکشن میں اگر مجھے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کا ایک سارے صوبے کے اندر موجود ایک جماعت تھی اس کا رول شرنک ہونا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے دیکھیں کہ کس طرح سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر کے وہ کچھ ماضی میں وابستگی نہیں رہی سی ایک سپریم کورٹ دیکھیں اس میں اگر سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے ہیں بنیادی طور پر ابھی تک ہم دیکھتے رہے کہ ان میں کچھ بہت ساری ریشنیلیٹی جو ہے جو ہم بار بار ذکر کرتے رہے بے تہاشا دفعہ کا اب تو ریویو پیٹیشنز بھی خارج ہو گئی ہیں تجھ سے نظر آ رہے لیکن مالک خان صاحب بہت شکریہ ملک صاحب آپ بہت بلکل بلکل شکریہ ہماری تحلقہ جو ٹرانس میشن ہے یہ تحلقہ مچا رہی ہے اور آپ ضرور دیکھتے رہیے اس کو کیپ واشنگ آج ٹی وی اور اپنا خدا حافظ